سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس آج ہم دیکھیں گے فائلز کو ہم کیسے انکلوڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سلائسنگ کسی کو کہتے ہیں یا اگر ہمارے پاس کوئی ویب سائٹ ہے اس میں آپ کے پاس کوئی کمپوننٹ ہے جو آپ کو بار بار یوز کرنا ہے تو کیسے اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں جیسے اگزیمپل دوں گا ریال ورڈ میں یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے لائک ہماری ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس میں کچھ کمپوننٹ ایسے ہوتے جو بار بار ہمیں یوز تو انسٹیڈ آف رائٹنگ دم اوور انڈ اوور اگن تو ہم کیا کرتے ہیں ہم وہی پہ سلائسنگ کا کونسپ یوز کرتے ہیں یا ان شارٹ دو فنکشنز کا استعمال کرتے ہیں ایک ہے انکلوڈ فنکشن دوسرے ہے ریکوائر فنکشن اس سے کیا کرتے ہیں ہم اس کامن کمپوننٹ کو آلگ نکال کے ایک آلگ فائل بناتے ہیں اور پھر جہاں جہاں ہمیں اس کو ضرورت پڑتے ہیں وہاں پہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ٹیمپلیٹس بنانے ہیں ٹیمپلیٹنگ میں بھی کافی کافی جگہ کام آل کیونکہ جب آپ کوئی ٹیمپلیٹ بناتے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کیا ہو رہی ہوتی ہیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی میں ہم کیا یوز کرتے ہیں یا یہ دو فنکشنز یوز کرتے ہیں انکلوڈنٹ رکوئر اور سب سے ایمپورٹن اگزیمپل ہوتی ہے جب آپ کو یہ ویب سائٹ بناتے ہیں فلی ڈائنیمک آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش تو آپ ایک ہر ایک فائل میں الگ الگ بار 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 کنیکشن اسٹیبلش کرنا وہ صحیح چیز نہیں ہے تو آپ ایک فائل بنا سکتے ہیں جس میں آپ کنیکشن اسٹیبلش لوجک لکھ سکتے ہیں پھر جہاں جہاں آپ کو چاہیے ہوگا وہاں پہ آپ اس فائل کو کیا کر سکتے ہیں انکلوڈ کر سکتے ہیں اب یہ دو فنکشنز ہیں انکلوڈ بھی وہی کام کرتا ہے ریکوائر بھی وہی کام کرتا ہے تو ڈیفرنس کھاں پہ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس ایرورز میں اگر آپ نے ایک پیج بنایا ہے اس میں آپ نے کسی فائل کو انکلوڈ کیا ہے انکلوڈ بٹ وہ فائل نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ پیج ایکزیکیوٹ ہوگا نہیں ہوگا باقی چیزیں چلے گی یا نہیں چلے گی اگر آپ نے انکلوڈ کیا اگر وہ فائل پریزنٹ نہیں ہے remember that جو باقی چیزیں ہیں وہ چل جائے گی لیکن جہاں پہ وہ فائل انکلوڈ ہو رہی ہوگی وہاں پہ وارننگ آئے گی کیا آئے گی بٹ آپ کا جو ریسٹ آب دے پیج ہے وہ ایکزیکیوٹ ہاں البتہ اگر اس فائل کے ساتھ چیزیں لنک ہوئی ہیں جو نیچے یوز ہوئے تو وہاں پہ وارننگ 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 ایررز آئیں لیکن پیج دوسرا ہوتا ہے اگر یہی چیز آپ ریکوائر کے تروں کر رہے ہوتے ہیں کوئی فائل ہے ریکوائر کا مطلب منڈیٹری ہے منڈیٹری ہے ریکوائر کا مطلب it is necessary اگر آپ نے کسی فائل کو ریکوائر کے تروں یوز کیا بٹ وہ فائل نہیں ہے وہاں پہ تو that means آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا جو پیج ہے اس میں کیا آئے گا فیٹل ایرر آئے گا یعنی کہ ریسٹ آپ کے جو چیزیں پیج کی وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی تو چلے دیکھتے ہیں اس چیز کو کیسے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ایکچول ورڈ میں کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے کون سے کمپونٹ جو ویب سیٹ کے جو ری یوز ہمیں کرنے پڑتے ہیں تو اس کو ہم سلائسنگ کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں by using include and require function تو چلے سب سے پہلے میں کیا کروں گا ایک فائل بناوں گا اس کو پہلے save کریں گے کہاں پہ ڈاکس کے اندر میں یہاں پہ ایک فولڈر بناوں گا let's call it my site اسی کے اندر سب سے پہلی جو فائل میں بناوں گا let's give it name as index. کیونکہ کل کو جب بھی آپ ویب سیٹ بنائیں گے remember that جو سب سے پہلی فائل ہم رکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پہلی آئے تو اس کا نام ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے index. because server سب سے پہلے کس کو پریفرنس دیتا ہے execute کرنے کے لئے index ورنہ آپ رکھو گے abc.php اور جب آپ کے ویب سیٹ پہ آپ کا ڈومین کوئی ٹائپ کرے گا وہاں پہ کوئی چیز آئے گی نہیں سمجھا رہے ہیں تو جو آپ چاہتے ہیں پہلے آٹومینٹک اگر آپ کا کوئی نام ڈومین ٹائپ کرے تو پہلی جو پیج آنا چاہیے اور require ٹھیک ہے بیٹا تو اس یہاں پہ ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کا ویو لیاوٹ کرتے ہیں create column 2 اور اس فائل کو بھی ہم save کریں گے and اس کا نام رکھیں گے بیٹا style.css style.css اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے کام اس فائل کو ہم کیا کریں گے link I am giving an idea میں کیا دوں گا یہاں پہ تھوڑا سا idea آپ کو دوں گا کیا سیٹ پہلے سلائسنگ کرتے ہیں یا include اور require کا purpose کیا ہے کیسے آپ کی چیزیں جو ہوگی وہ reuse ہو سکتی ہے ہمارے پر تو میں سب سے پہلے division بناتا ہوں for instance site کا اور اس کا میں نام رکھوں گا suppose nav so first thing first ہمیں کیا use کرنا ہے پہلے padding میں reset rule use کروں گا margin 0 تاک کہ جو division میں ڈال رہا ہوں وہ آپ نے آپ کے کوئی space نہ لے یا جو بھی کوئی matter use کروں گا وہ by default کوئی space نہ لے اس لئے اس کو reset ہوتے ہیں .nav تو سب سے پہلے ویڈت جو ہے اس کو دیں گے ہم 100 اور let's give it a height of suppose 80px اور اس کا background کا لئے چلے اس کو کون سا color دیں گے orange اب اس file کو پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے sam جو ہے ہم start کریں گے اپنے apache server کو اب بھی ہمیں database کی ضرورت ہے نہیں تو خالی ہمیں فیلال کس کی ضرورت ہے apache server کی let's find out اور let's type local host on show you کیسے اس کو host کرتے ہیں easy concept ہے تو آپ کے پاس hosting ہونی چاہیے بس آپ کیسے اس کو live کریں گے وہ ساری چیزیں دیکھیں گے چلے یہ ہو گیا ہمارا کون سا section اس کا suppose navigation section میں اور ایک division بناوں گا let's give it class name is home یا اس کو رکھیں گے main section کیا رکھیں گے نام page کا جو section ہوتا ہے main رکھے let's give it name is page section اور اس کو اندر میں چلے h2 لکھوں میں let's call it home page جو پہلی آیا آپ کو چیزیں اور اس کے اندر چلے paragraph ایک use کرتے ہیں let's use lorem save اب سب سے پہلے یہاں پہ اس کا نام کیا رکھا ہم نے dot page dash section اس کو دیں گے ہم بیٹا width 100% اور چلے اس کو height میں دوں گا suppose 500px اور اس کو دوں گا میں background color green ٹھیک ہے let's save it and let's refresh our page and see یہاں گیا ہمارا suppose home section ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ main content جو اس page کے اندر رکھو گے آپ کچھ بھی رکھ سکتے اب اس کے بااد کیا ہوگا ہمارے پاس let's create footer section کیا بنائیں گے footer کے اندر کچھ بھی ڈالے this is footer this is navigation تو یہاں پہ کس کو target کریں گے footer جو ہے let's give it a bit of 100% اور اس کو height دیں گے 120px اور background color دیں گے let's save it چلے یہ ہو گیا ہمارا footer بٹ ہی کہاں پہ آ گیا اوپر آ گیا because کیوں because ہم نے اس کو division کے اندر ڈالا ہے تو اس لئے اس کو ہم کہاں ڈالیں گے بٹا باہر تو یہ گھڑ بڑی ہو گئی تھی save and آپ refresh کریں گے تو ہمارا جو footer ہے وہ آ گیا نیچے ٹھیک ہے یہاں تک اب دیکھیں آپ میں دوسرا page اسی طریقے سے بناوں گا اب سپس مجھے design کرنا ہے کون سوالا page about page save let's call it about.php so paste کریں گے بس خالی یہاں پہ میں کیا change کروں گا about اور نیچے اس کے اندر کا جو content ہے وہ change ہوگا کیونکہ about کے اندر اپنی چیزیں ہوگی save اور یہاں پہ ہم type کریں گے about.php تو یہ آ گیا ہمارا کون سوالا page about page تو نیچے color white دیں گے footer میں جو ہم نے لکھا تو وہ visible نہیں سمجھا رہے بات اب کیا کریں گے یہاں پہ کام چلے اور ایک page save کریں گے اس کو اور اس کا نام رکھیں گے services dot php چلے done اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اس کا نام services save and یہ ہم کریں گے اس پہ type اور یہاں پہ لکھیں گے service ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو cut کروں گا بیٹا ایک نئی file بنائیں گے اس میں کیا کریں گے اس کو paste don't think sir یہ آدھا opening یہاں پہ closing تو وہ matter نہیں کرتا ہے ٹھیک اور اس کو میں save کر کے let's give it a name as header dot php ٹھیک ہے بیٹا اب اگر میں اپنے index page کو refresh کروں آپ دیکھو گے وہ styling file کو ڈون ڈراؤ گا لیکن styling file ہے ہی نہیں وہاں پورا اوپر section we will use a function called header header key sorry not header we will use include کیا اس کریں گے اور file کا نام that is header dot php ٹھیک ہے بیٹا save کریں گے and let's find out کیا ہوگا the moment i am clicking here تو اس طریقے سے دیکھو میری وہ ساری چیزی کیا آگئی واپس آگئی ٹھیک ہے بیٹا اب اسی طریقے سے یہ footer والا section ہے اس کو یا آپ خالی اتنا بھی کاٹ سکتے کتنا اتنا والا section ٹھیک ہے یا پورا نیچے والا section کیا کر سکتے یا پھر چلے cut کیا پتہ اس سے پہلے کوئی اور بھی چیز ہو یا بیچ والی چیز وہ بھی آپ پارٹس میں کیا کر سکتے اس کو divide کر سکتے پہل یہ footer کاٹ میں نئی فائل بنائیں گے let's save it and اس کو نام رکھیں footer dot php اور یہاں پہ میں اس کو paste کروں گا save اور اگر ہم وہاں پہ جائیں گے index file میں let's find out وہاں پہ footer نہیں ہوگا ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے ہم پہ کام same php we will use function include اور یہاں پہ لکھیں گے header dot not file کا نام رکھ footer dot php and save تو آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ footer بھی آگے ہے نا آپ دیکھیں آپ جو باقی files ہے ہمارے پاس about پہ یہ پورا section کیا کریں گے ہٹ آسکتے ہیں کون سا والا section اوپر والا section remove کر سکتے اور even footer والا section بھی کیا کر سکتے remove کر سکتے اور یہاں پہ سیدھے ہم کیا لکھیں گے php tag رکھ رکھیں گے php ڈیو کبھی کبھی اس کو ہو جاتا ہے ڈونٹ وری اگر نہیں آ رہا ہے تو just copy and paste here آپ کو لگ رہا ہے شاید include نہیں ہو رہا بھر ڈونٹ وری ہو جائے گا یہ ڈیو ہوتا ہے اور یہ ہمیں فائل کا نام کیا دینا footer dot php and let's call now about dot دیکھیں آ رہا ہے perfectly کوئی problem تو in short اسی طریقے سے میں کس فائل کے اندر بھی جا سکتا ہوں کر سکتا ہوں میں اچھا اگر میں ایسے لکھوں گا بیٹا پھر سے یہاں پہ php use کروں گا include header dot php کیا ہو جائے گا let's let's find out services dot 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 تو آپ دیکھیں تو یہ دو headers آ گیا بارے پاس ٹھیک ہیں آگر میں پھر سے header لکھوں گا تو پھر سے آ جائے گا ہمارے پاس but یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے let's remove it اور نیچے جو ہمارے پاس ہے اس کو remove کرتے اور کونسی function news include اور یہاں پہ رکھیں footer dot php save and اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو اس کو further slicing کر سکتے ہیں کیا پتہ آپ کو بولا گئے نہیں styling file جو ہے وہ آلگ رکھے links یہ جمبل ہو رہا ہے header میں navigation بڑھ گیا navigation increase ہو گیا ساتھ css files بھی کیا ہو گئی font awesome use kia bootstrap kia javascript jquery abcd xyz کتنی file تو what we can do یہ header section جو ہے پورا اس کو کیا کر سکتے آپ you can copy this whole thing cut کریں نئی file بنائیں paste save and links dot submit area تو جو بھی files کو link کرنا ہو کس file کے اندر رکھ ہو گیا اب مجھے خالی کس chain line header میں یہاں پہ میں خالی کون س file use کروں گا include اور file کا نام ہے links dot page سمجھا رہے بات save and you will see there is no difference ٹھیک ہے اور یہ بات سمجھ تو اس طریقے سے دیکھیں گے اب اگر ہماری جو index file تھی وہ کتنی short ہو گی can you see یہ ہماری خالی index file رہ گی ٹھیک ہے تو اس کو further slice کر سکتے but don't do it ٹھیک ہے اتنا کافی ہے آئی بات سامنے اس طریقے سے ایک template بنا سکتے ہے ہاں کیا کون سی نہیں ٹھیک ہے اب جیسے اب do one thing اب what if sir اب ہم نے کیا کیا کام کوئی ایسی file جو ہے میں یہاں پہ include کی for instance میں یہاں پہ copy کروں گا copy and paste اور میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ demo. demo. let's save it اب ذرا run کرتے ہماری کون سی file index file اب دیکھیں warning آگئی but rest of the page is working fine so it showed failed to open stream no such file or directory so warning is coming but page execute ہو رہا ہے اب warnings کو hide کر سکتے by using error reporting کیا کر سکتے error reporting ٹھیک ہے یہ بھی ایک function ہوتی ہمارے پاس warning آگئی اب اس کو کیسے hide کر اچھلے اب اگر instead of include اب اگر آپ نے کیا use کیا ہوتا require let's save it یہ file ہے نہیں یہ file exist نہیں کرتی ہے but یہ آگیا fatal error so that means آپ کی پوری جو website it won't نہیں یہ ساری باگ کے جو content وہ نہیں آئے گا but website ما دکھ رہی ہے بیٹا لیکن include دکھا رہا ہے کام same کر رہے but خالی exceptions میں کام ہے تو ضروری ہوتا ہے require usually mandatory نہیں یہ رکھتا ہے usually بیٹا کہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ضروری اگر یہ نہیں بھی include ہوگی تو warning آگے میری website work کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہماری websites میں سمجھ رہے بات لیکن database connectivity جیسی چیزیں ہوتی ان کو ہم ہمیشہ کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں اگر dynamic website ہے آپ کو پاتا یہ پر پروڈک پروڈک سی پہ ڈیپیڈنٹ ہوں گی پورا یا کوئی فائل کوئی بندہ ایکسس کر رہا ہے 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 13 14 15 16 16 15 16 17 17 17 18 18 18 18 اور ریکوائر کیا کرتا ہے ریکوائر ٹوٹلی آپ کو کیا لاتا ہے فیٹل ایرر لیکن ویب سائٹ میں فیٹل ایرر بھی آنا یہ بھی اچھی چیز کیونکہ یہ بھی آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہے تو اس لئے پھر وہاں پہ بھی آتی ہے ایکسپشن ہینلنگ کیا آتی ہے بیٹا ہر ایک لینگویج میں ایکسپشن ہینلنگ ضروری ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے وارننگز نہ دکھے یا ایررز نہ دکھے تو یہ آپ کے لئے بھی نئی فنکشن ہے جیسے فار انسٹنس what i can do میں بھی میں بولوں گا ان کیس یہاں پہ کیا آ سکتا ہے ایررز آ سکتے ہیں کیا آ سکتے ہیں ایررز آ سکتے ہیں میں php tag ہی use کروں گا یہاں پہ ایرر ریپورٹنگ جو ہے اس کو کیا کروں گا اور یہاں پہ کیا رکھوں گا zero اب جب اگر click کریں گے تو ایررز دکھیں گے نہیں سمجھا رہے بات چاہے وارننگ بھی آئی ہے ایررز لیکن اب اگر میں نے require نہیں use کیا ہوتا ہے include use کیا ہوتا ہے کیا use کیا بیٹا ہوتا ہے تو آپ کو پاتا بھی نہیں چلتا کہ بھائی کوئی فائل ہے ہی نہیں کیونکہ وارننگ وہ دکھاتا ہے لیکن وارننگ بھی کیا ہوگی گائے کس کی وجہ سے ایرر ریپورٹنگ سے سمجھا رہی بات تو ایرر ریپورٹنگ بھی ضروری ہے جب آپ کوئی ویب سائٹ تیسٹ کر رہے ہو تو اس کو ایرر ریپورٹنگ پہلے on ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پاتا چلے ساری چیزے work کر رہی ہے کہ once your website is done do one thing error reporting zero کر رہے تاکہ اگر کوئی بھی exception آئے کوئی error آئے user کو نہیں دیکھے کیونکہ that is not a good message you are conveying to all customers or users they are using your website ٹھیک ہے تو سمجھا رہے بات so this is how you can use error reporting and what is the difference between require and include سمجھا رہی ہے بات بیٹا چلے یہ تھا ہمارا آج کا topic ٹھیک ہے i hope آپ کا آج کا جو concept clear ہوا ہوگا slicing کسے کہتے ہیں include require کا کیا purpose ہے اور ساتھ ساتھ interview question میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے what is the difference between include and require تو یہ چیز important ہے کہ ایک fatal error لاتا ہے دوسرا warning لاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اور دوسری چیز یہ کام پہ use ہوتا ہے real world میں slicing کرنے کے لئے یا کوئی code جو reuse آپ کو کرنا کوئی component پیش کا website کا تو اس کو اس طریقے سے آپ use کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic تو اگر آپ کو یہ پاس کوئی question کوئی query ہوگی تو آپ comment section میں ضرور لگے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ کے ک niños اللہ حکم ہمیں cیلی بات اللہ حکم ہے قیم گم ہے بات